اسلام علیکم فرن امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کے برائے مہربانی پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کوئی بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفکیشن ملے شکریہ تو چلیے اب ہم ٹوپک کی طرف چلتے ہیں چلیے ہم ٹوپک کی طرف چلتے ہیں تو میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں کہ دنیا کی ایسی مہنگی تین چیزیں جس کے مطلق ہم صرف سوچ سکتے ہیں کہ یہ کیوں مہنگی ہیں اور ہمارے آگے صرف سوالہ نشان آکے رک جائے گا ہم اس کے مطلق آگے کچھ نہیں سوچ سکیں گے چاہے وہ نو سو کروڑ پی کی پینٹنگ ہو یا دو سو کروڑ پی کا آلو ہو یا ساٹھ لاکھ کا تکیہ ہو یا ڈیڑھ لاکھ روپے کی جرابے ہو ہم صرف سوچیں گے کہ بھئی اس کے یہ ایتنی مہنگی کیوں ہیں لیکن دنیا کے ہمیں یہ ایتنی لوگوں کی خواہش آگاتے بھی اپنی ہوتی ہیں بس انہوں نے پیسے استعمال کرنے ہوتی ہیں تو چلیے اب ہم ٹوپک کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے میں پینٹنگ کے بارے میں بتاتا ہوں جس پینٹنگ کا نام میں بتا رہا ہوں اس کا نام ہے میننگ اینڈریم کولا ڈائز یہ یورپن کے ایک پینٹنگ نے بنائی تھی اور یہ اگر ہم ہارے سامنے نظر آ رہی ہیں ہم اسے دیکھ کے اپنے گھر میں گھر میں مفت بھی نہیں لگائیں گے اس میں صرف آپ کو لیلا رنگ اور درمیان میں ہلکا سا سفید رنگ لگا نظر آ رہا ہے جو کہ آٹھ کی نظر میں یہ گم کی علامت ہے اور یہ گم کو زہر کرتا ہے یہ پینٹنگ 2013 میں سیل کی گئی تھی اور اس کو ایک یورپن کی بزنس میں نے خریدی تھی اور یہ تقریبا 43 ملیون ڈالر میں خریدی گئی تھی جو کہ پاکستانی 500 کروڑ سے بھی زیادہ کی رقم بنتی ہے اس کے بعد بھی میں آپ کو پینٹنگ کے متعلق بتاؤں گا یہ ایک انٹیٹل پینٹنگ ہے جو کہ بلیک بورڈ پر صرف لکی لگی ہوئی ہے جو کہ آج کا بچہ بھی ایک لکی لگا سکتا ہے لیکن یہ آرٹ کے نظر میں ایک شاہکار لکی رہے ہیں یہ ان کے نزدیک آرٹ کا لب ظاہر کر رہی ہے اور اس سے آرٹ کا لب ہی شو ہو رہا ہے اور یہ پینٹنگ 2015 میں 70 ملیون ڈالر کی بیچی گئی جو کہ تقریبا 900 کروڑ سے بھی زیادہ کی پینٹنگ بنتی ہے اس کے بعد میں پینٹنگ کے متعلق ایک دلچسپ پینٹنگ کا متعلق بتاؤں گا جو کہ ایک آلو جی ہاں آپ کو ایک آلو کی تصویر نظر آ رہی ہوگی یہ ایک آلو کی پینٹنگ ہے اور یہ 2016 میں بیچی گئی تھی اور یہ تقریبا 12 کروڑ روپائے کی سیل کی گئی تھی یہ تو تھی پینٹنگ کے متعلق بہتی دلچسپ حقائی اب میں آپ کو بتاؤں گا تکیہ کے متعلق جی ہاں تکیہ جو کہ ساٹھ لاکھ سے بھی زیادہ کا ہے اس میں کیا ایسی خاص بات ہے آپ جان گھریاں رہ جائیں گے یہ ایک وینڈل ہلسٹ کمپنی اس تکیہ کو بناتی ہے اور یہ اس تکیہ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ آرڈر پر تیار کیا جاتے ہیں اور یہ اس کی زیپ سونے کی لگی ہوئی ہوتی ہے اور زیپ کے اوپر چار بٹن ڈیمنڈ بلیک ڈیمنڈ ہیرے کے بھی لگائے جاتے ہیں جو کہ آرڈر پر تیار کی جاتی ہے اور یہ تکیہ ساٹھ لاکھ روپے سے بھی زیادہ کا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو ایک مہنگی ترین جرابوں کے متعلق بتاؤں گا جی ہاں یہ لیکیونہ کی فیبرکس کمپنی اس جرابوں کو بناتی ہے جو کہ تقریباً ڈیڈ ہزار ڈالر سے لے کے تین ہزار ڈالر تک ہے یعنی کہ پاکستانی ڈیڈ لاکھ سے چال لاکھ روپے تک کی یہ جرابے سیل ہوتی ہیں اس کے بعد میں آپ کو ہیئر کٹر کے بتاؤں گا جو کہ تقریباً کافی لوگ جانتے ہیں کہ سب سے مہنگے جو بال کٹوائے ہیں وہ ہے سلطان آف برنائی یہ ایک دفعہ دورے پر یوکے گئے ہوئے تھے اور اس نے وہاں پر کسی ہیئر کٹر سے بال کٹوائے اور اس کی کٹنگ بہت پسند آئی اور وہ ہر مہینے سپیشر جیٹ پہ اس ہیئر کٹر کو بلواتا ہے اور اپنے کٹنگ کرواتا ہے ہر مہینے اس کی کٹنگ پہ تقریباً پچیس ہڈا ہزار ڈالر روپے کا خرچ آتا ہے جو کہ پاکستانی تیس لاکھ روپے سے بھی زیادہ کی رقم بندی ہے جی ہاں تیس لاکھ امیل لوگوں کے وکھرے شونک ہوتے ہیں ہیئر کٹنگ کے بعد میں آپ کو موبائل فون کے متعلق بتاؤں گا جو کہ دو سو کروڑ روپے کا موبائل فون ہے ہریانگی کے بات ہے دو سو کروڑ کا اور یہ دیکھنے میں تو آئی فون فائف ہے لیکن اس میں جو خاص بات ہے یہ پیور بلیک ڈیمنٹ سے بنایا گیا ہے اور اس پر سونے کی باڈی لگائی گئی ہے اور اس کے ایپل کی لوگوں کی جگہ پر بلیک ڈیمنٹ کا لوگو لگایا گیا ہے جو کہ سب ہیروں سے مہنگا ہیرہ ہے اور اس کی باڈی کے چاروں طرف چھ سو چھوٹے چھوٹے ہیرے لگائے گئے ہیں اور اس کے ہوم بٹن بھی سونے کا بنایا گیا ہے یہ تقریباً پندھرہ ملین ڈالر کا ہے جو کہ پاکستانی دو سو کروڑ روپے بنتے ہیں چلو موبائل کی تو سمجھے چلتی ہے اب میں آپ کو ایک اور ایٹم کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ اتنا مہنگا وہ ہے آئس کیوبز جو کہ تیس ہزار ڈالر یعنی کہ پاکستانی چالیس لاکھ سے بھی زیادہ کی رقم کے پچاس آئس کیوبز ملتے ہیں اس کو لگزری آئس گلسٹ کمپنی اس کو بناتی ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کہنے کے کہ کوئی خاص پانی کس چیز سے یہ چیز بنائی گئی ہے بس امیروں کے وقل شونگ ہے اور اس کے بعد میں آپ کو پانی کی بوتل کے متعلق بتاؤں گا جو کہ ساٹھ ہزار ڈالر کی ہے سات سو پچاس ایم پانی کی جو کہ ایک لٹر بھی پانی اس میں نہیں آسکتا وہ ساٹھ ہزار ڈالر یعنی کہ نوے لاکھ روپے سے بھی زیادہ رقم کی پانی کی بوتل ہے اور یہ اوریجنل پیور سونے کی بنائی گئی ہے اور یہ تقریباً امیر لوگ ہی رکھتے ہیں اور یہ کافی تعداد میں سیل بھی ہوئی تھی اس کے لاسٹ میں میں اب آپ کو بتاؤں گا واج جی ہاں دنیا کی مہنگی ترین گھری جس کو کوہنور یعنی کہ ہیروں کا گھر بھی کہا جاتا ہے اور اس گھری پر چھوٹے چھوٹے آٹھ سو ہیری لگائے گئے ہیں اور مختلف قسم کی قیمتی قیمتی ہیرے بھی لگائے گئے ہیں اور اس گھری کی جو قیمت ہے وہ ہے تین سو کروڑ چھبیس ملین ڈالر جی ہاں چھبیس ملین ڈالر کی گھری بنائے گئی ہے اور اگر آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو اس پر لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کریں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آج میں آپ کو کونچی چیز انٹرسٹنگ لگی ہے کونچی چیز آپ کی نظر میں سب سے زیادہ مہنگی ہے جو آپ کو حیران کر دینے والی ہے کومنٹ میں ضرور بتائیں اور یہ اس ویڈیو کا پارٹ ون ہے پارٹ ٹو بھی ہم بہت جلد بتائیں گے اور اس میں بھی بہت سے حیرت کن مہنگی چیزیں بتائیں گے ٹھنکس فر باکی